موسیقی دن کی گیارہ بجے ہیں السلام علیکم قوم کو رمضان اور یوم پاکستان مبارک یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ قوم آج یوم پاکستان اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ وطن عزیز کو ایک حقیقی اسلامی پلاہی ریاست بنایا جائے گا صدر اور وزیراعظم نے رمضان اور مبارک کے آغاز کے موقع پر قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ماہ مقدس کے دوران ضرورت مندوں کا خیال رکھیں یمن کے صوبے مارب میں سیکیورٹی فورسز اور ہوسے باقیوں کی درمیان لڑائی میں کم از کم سولہ افراد ہلاک ہو گئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ کل شارجہ میں کھیلا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ قوم آج یوم پاکستان اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ وطن عزیز کو بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے تصور کے مطابق ایک حقیقی اسلامی پلاہی ریاست اور اس کی ترقی خوشالی اور مضبوط دفاع کو یقینی بنایا جائے گا یہ دن تئیس مارچ انیس سو چالیس کو منظور کی گئی تاریخی قرارداد لاہور کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کے تحت برے سغیر کی مسلمانوں کے لیے ایک الگ بطن کے قیام کا فیصلہ ہوا دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوبوں کی سلامی سے ہوا نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی اور خوشالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویشن اس دن کی اہمیت اجاگر کرنے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں ایوانی صدر میں ہونے والی مسلح فاج کی فوجی پریڈ موسم کی خرابی کے باعث ہفتے کے روز تک ملتوی کر دی گئی ہے سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر آلہ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں مزارع قائد پر حاضری تھی اور پھولوں کی چادر چڑھائی انہوں نے فاتحہ بھی پڑھی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات ترچ کیے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر اور وزیر آلہ نے قائد عظم محمد علی جنہ اور تحریک پاکستان کے دیگر اہنماؤں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جن کے غیر متزلزل عظم اور جدو جہود کے نتیجے میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور بلاخر برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الہتہ وطن کا قیام عمل میں آیا گورنر نے کہا کہ قائد عظم نے ہمیں عوام کے خدمت کا درست دیا اور ان کے فرمودات ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں وزیراعالہ نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لئے الگ بطن کی راہ ہمبار کی انہوں نے کہا کہ ہمارے سپاہی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ملک کے لئے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ہر قسم کی دہشتگردی کو شکست دینا اور اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لئے مل کر کام کرنا ہے ملوچستان میں 23 مارش کی اہمیت اجاگر کرنے کے لئے صوبے کے تمام اصلہ میں مختلف تقریبات اور کھیلوں کے مقابلے کا انعاقات کیا جا رہا ہے ایک پروکار تقریب گورنر ہاؤس کوئٹا میں مناقض ہوگی گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کا کر مختلف شعبوں میں نمائی خدمات انجام دینے والے شخصیات کو اعزاز دیں گے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف نے رمضان المبارک کے آغاز پر قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسباب حرکت مہینے کے دوران ضرورت مندوں کا خیال رکھیں صدر نے ایک بیان میں کہا کہ رمضان المبارک امت مسلمہ کے درمیان ہمدردی بھائی چارے اور تابون کا پیغام لاتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ مقدس مہینہ ہمیں خود احتسابی نظم و ضبط اور قربانی کا درست دیتا ہے وزیراعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ امت مسلمہ اور پاکستان کی بہتری کے لیے خصوصی دعائیں کریں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بینظیر کفالت سے مستفید ہونے والوں کے لیے سہماہی قسط کی رقم سات ہزار سے بڑھا کر آٹھ ہزار پانچ سو روپے کر دی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک ترجمان نے کہا کہ نبے لاکھ مستحق افراد کے لیے جنوری سے مارچ تک کی سہماہی قسط کے ادائی کی کامل شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے روان سہماہی قسط کے لیے تراسی عرب روپے مختص کیے ہیں یمن کے مرکزی صوبے مارب میں سیکیورٹی فورسز اور حوسی باغیوں کے درمیان لڑائی میں کم از کم سولہ افراد ہلاک اور بیس سخمی ہو گئے لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب حوسی باغیوں نے مارب شہر پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکار اور ایک قبائلی رہنما شامل ہیں جرمنی نے مغربی کنارے میں فلسطینی آرازی پر غیر قانونی آبادکاریوں کی بحالی کی راہ ہموار کرنے کے نئے قانون پر اسرائیلی حکومت پر تنقید کی ہے ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ جرمنی کو اس اقدام پر بہت تشویش ہے انہوں نے خبردار کیا کہ اس خطرناک اقدام سے علاقے میں پہلے سے سیکیورٹی کی اب تر صورتحال مزید خراب ہوگی گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ نے بھی ایک بیان میں اسرائیل کے اس اقدام کو استیال انگیز اسرائیل کی طرف سے عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کی خلاف فرضی قرار دیا تھا کرکٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچوں کی سریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ کل شارجہ میں کھیلا جائے گا سریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ اتوار کو جبکہ تیسرا پیر کو کھیلا جائے گا اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کیجئے